بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوٹو کو آج میں آپ کو بہت مزیدار پکوڑے بنانا بتاؤں گی یہ پکوڑے دراصل جو ہے وہ آنین اور پٹیٹو پکوڑے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کپ یہ بیسن لے لیا اور دو بڑے سائز کے پیاز اس طرح باریک باریک میں نے کٹ لیا اور اسی طرح تین میں نے آلو لیے اور ان کو اس شیپ میں باریک باریک کٹا اور اسی طرح چھ ساتھ ہری مرچے لی ان کے بیج نکال دیے اور یہ دیکھیں ان کو بھی اسی طرح میں نے لیئرز میں کٹ لیا اس کے بعد ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کھٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹی سپون جو ہے ہوزی رہ لیا بس اس میں یہی چیزیں جائیں گی اب ہم اس میں بیسن میں دیکھیں سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس میں آلو جائیں گے جو پیاز ڈالوں کا پانی ہے وہ بھی کیونکہ یہ بھی مضایت سے بھرپور ہے اس کے بعد اس میں آپ ہری مرچیں ڈال لیں گی یہ دیکھیں ہری مرچوں کے باعت اس میں یہ تمام مسالہ جار ڈالے جائیں گے پندرہ منٹ کے باعت دیکھیں یہ اس طرح ہے اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا تھا یہ اپنے ہی پانی میں اتنا زیادہ مکس ہو گیا ہے لیکن اب زیادہ بنانے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس میں پانی ملانا پڑے گا تھوڑا سا پانی ملا کے میں اسے مکس کر لوں گی اور مکس کرتے ہی پھر میں پکوڑے پھرائی کروں گی پھلا جلا کر پین میں نے رکھ دیا تھا اور اس میں آئل ڈال دیا تھا اب آئل جو ہے وہ بلکل میں اتنا گرم ہو چکا ہے کہ میں اس میں پکوڑے بنا لیں اب چولے کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا لو کر دیا میں اس میں پکوڑے ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں اس میں پکوڑے بناتے ہوئے آنچ وہ بہت تیز نہیں کرنے چاہیے سکلو رکھنے چاہیے تاکہ یہ اچھی کرنے پک جائیں پین میں ڈالے ہوئے تقریبا سات آٹھ منٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے آنچ کام کی ہوئی ہے تو اب اسے پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں بھرانی تھے متر سے ڈالبہ بہترین مزیدار یمی پیسٹی پکوڑے تیار ہیں یہ پکوڑے صرف تین انگریڈینٹس رکھتے ہیں آلو بیاز اور گرین چلی تین چیزیں اس میں ڈلی ہیں ڈومینٹ اس میں جو ہے وہ پیاز ہے تو اونین پٹیٹو پکوڑے تیار ہیں کھانے کے لیے آپ ان پر چاٹ مسالہ چھڑک لیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں گارلی کیچپ کی ریسپی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں آپ یہ ان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزا آئے گا بہت ٹیسٹی یونیک سٹائل کے پکوڑے ہیں بہت ہی مزا آئے گا